اسلام علیکم ایرون لازٹ ہے میں نے بنانزہ سٹرنگی کا ایک ریویو دیا تھا اس میں تھا میلز این فیملی دونوں کے لیے گفت ہیم پر تھا وہ آپ کسی کو بھی گفت کر سکتے ہیں پروپر سر تھا اب یہ جو ہے یہ ہے سینٹل مسک یہ وومنز کے لیے ہے اور اس کی جو لاسٹنگ ہے وہ تقریباً ایک دن کی ہے لیکن سمر میں اگر آپ دیکھیں تو سمر میں یہ تقریباً ایک دو گھنٹے چلے گا کیونکہ سفیٹنگ ہو جاتی ہے بندے کو اور موسٹ آفن یہ ہوتا ہے کہ کچھ مجھے ریویوز بھی آئے تھے بیڈ ریویوز کے ایک پرفیوم انہوں نے بتایا تھا انچانٹیڈ سمتھنگ اس طرح کے کچھ پرفیومز کا بتایا تھا کہ ان کی لاسٹنگ زیادہ نہیں ہوتی ہاں کچھ پرفیومز اس طرح کے ہیں بنانزہ کے جن کی لاسٹنگ زیادہ نہیں ہوتی ان کو اگر بندہ لگا کے جاتا ہے تو اس کی فریگرنس تو روم میں رہ جاتی ہے بندہ باہر جلا جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو روم کے اندر ہی اس کی فریگرنس سے رہتی ہے لیکن یہ والا جو پرفیوم ہے اس کا سین یہ ہے کہ اگر آپ جب لگا کے جائیں گے تو اس کی فراغرنس آئے گی رون سے نہیں آپ کے کپڑوں سے اور آپ کے ڈریسز سے اچھا اس میں کیا ہے یہ ہے جی made in France اور made in UAE but fragrance from France اس کی کچھ پیکنگ اس طرح کی ہے یہ ایک باکس ہے اور یہ پرفیوم اچھا اس پرفیوم کی شیپ کافی اچھی ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس کو کیا کریں ہمیں تو چاہیے یہ ہے کتنا یہ ہے 100ml اور اس کی جو فراغرنس ہے وہ بلکل لائٹ سی ہے مدھم سی فراغرنس ہے لیکن کافی اچھی فراغرنس ہے کافی ٹائم چل جائے گی like ایک دن ایک دن اس کی فراغرنس چل جائے گی یہ made in UAE ہے اس کے اندر جو لکھا واہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں store in a cold and dry place store in a cold and dry place اور اس کی جو expiry ہے وہ ہے 2026 کو یہ ایکسپائر ہو جائے گا اور کچھ نیگٹیو کمیٹس بھی مجھے آ رہے تھے جب میں نے ریویو دیا تھا لیکن کچھ اچھے کمیٹس بھی تھے کچھ نیگٹیو بھی تھے نیگٹیو کو میں سٹاپ تو نہیں کر سکتی بات میں نے کچھ نیگٹیو کمیٹس بھی تھے جن لوگوں نے ان کے کمیٹس کو پوزیٹیو کیا جائے اس کے لئے بیسٹ اپشن یہی ہے کہ میں ریویوز اپنے اچھے دوں اور ان لوگوں میں سے کافی ایسے تھے جنہوں نے کچھ اس طرح کی فراغرنسیز انچانٹڈ ہے اور اور بھی برینڈز ہے کچھ پرفیومز کا بتایا تھا کہ وہ ویسٹیج آف منی ہے کچھ ان کے پرفیومز ہیں جن کی لاسٹنگ زیادہ نہیں رہتی لیکن جس کا میں ریویو دے رہی ہوں اس کا میں نے آپ کو بتا بھی دیا سمر میں صرف ایک دو گھنٹے چلے گا لیکن ونٹر میں یہ ایک دن چل جائے گا اب سمر میں آپ یہ نہیں کر سکتے سمر میں ویسے بھی بندے کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو ایک دو گھنٹے سے زیادہ فراغرنس رہ ہی نہیں سکتی لیکن ونٹر میں اس کی لاسٹنگ اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لائک آپ کو سویٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کے انوارمنٹ پر بہت دیپینڈ کرتا ہے پرفیوم کی فراغرنس اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو اس کی فراغرنس رہے گی کیونکہ وہ انوارمنٹ میں ابزارب یا مکس نہیں ہوگی لیکن اگر بائیک بائیک وغیرہ پر اگر آپ جا رہے ہیں تو افکورس انوارمنٹ بہت افیکٹ کرتا ہے اس وجہ سے اس کی فراغرنس زیادہ نہیں رہے گی آئی ہوپ یو لائک می ریویوز اور ابھی رات کے تقریباً دو بج رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں ایک ریویو ہی دے لوں چلیں جی آپ سب لوگ کائنڈلی کمیٹس میں منشن کر دیجئے کہ آپ کو ریویو کیسا لگا ایک لیے میں نے کوئی سکرپٹ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ڈیریکلی یہ صرف اور صرف فرسٹ ویڈیو ہے جو کہ میں ڈیریکلی بنا رہی ہوں اور میں نے اس کے اندر کوئی سکرپٹنگ کچھ یاد نہیں کیا تینکیو ہیوریون اللہ حافظ